السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑیت سے ہوں گے تو فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائٹ پلگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ لائٹ پلگ ہوتا کیا ہے اور اس کو کس کس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے اور لائٹ پلگ لگانے کے بعد ہم کس کس چیز کو اس میں لگا سکتے ہیں تو فرینز یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مختلف بوکسز پڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ سارے ہی لائٹ پلگ ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت مختلف نظر آ رہے ہیں لیکن ان سب کو لائٹ پلگ ہی بولتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا لائٹ پلگ کتنے امپیر کا ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے اس کو کس کس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں تو فرینز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لائٹ پلگ کی جو کہ یہ ایم کے کمپنی کا لائٹ پلگ ہے یہ دیکھیں فرینز یہ لکھا ہوئے لائٹ پلگ نائن ان ون تو نائن ان ون کا مطلب ہے کہ یہ یونیورسل ہوتا ہے تو چلیں فرینز اس کو ہم ان بوکس کرتے ہیں تو فرینز یہ دیکھیں یہ ہے لائٹ پلگ یہ فرینز یہ اس کی بیک ہے اور یہ فرینز پندرہ امپیر کا ہوتا ہے اور اس کا سائز ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لائٹ پلگ کا سائز تین بائی تین کا ہوتا ہے تین بائی تین کا مطلب ہے کہ تین انچ اس کا یہ والا حصہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک اور یہ دائیں سے بائیں تک تین انچ کا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو تین بائی تین کا سائز بولتے ہیں تو فرینز آپ کو یہ دوسرا لائٹ پلگ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرینز یہ بھی لائٹ پلگ ہے یہ بھی تین بائی تین کا ہے یہ اس کے لائٹ لگی ہوئی ہے کئیوں کے لائٹ لگی ہوتی ہے نہیں لگی ہوتی اور یہ دیکھیں فرینز پہلا میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پیچھے سے سارا چینی والا تھا اور یہ والا نیچے پیچھے سے سارا بیکا لائٹ کا بنا ہوا ہے تو فرینز یہ دیکھیں یہ بھی یونیورسل لائٹ پلگ ہے اور یہ ایک ساکٹ اس کی ایسی ہے اور ایک گول والے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا گول والی ساکٹ کو یونیورسل بولتے ہیں اور یہ بھی یونیورسل لائٹ پلگ ہے اور اب بات کرتے ہیں اس لائٹ پلگ کی جو کہ ڈی ایم کمپنی کا ہے یہ ٹیکنا اس کا موڈل ہے اور یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ بھی یونیورسل ہی لائٹ پلگ ہے جو کہ پیچھے سے بیک کا لائٹ کا بنا ہوا ہے یہ بھی تین بائی تین سائز کا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے اندر یہ ہوجز بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اکثر فارن کنٹریز سے ہماری چیزیں آتی ہیں جیسے کوئی لائپ ٹوپ آگیا کوئی موبائل وغیرہ آگیا ان کے چارجر اور قسم کے ہوتے ہیں اس کو ہم وان ٹین ساکٹ بولتے ہیں تو یونیورسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لائٹ پلگ میں آپ کو سارے اپشنز مل جائیں گے تو اب بات کرتے ہیں اگلے لائٹ پلگ سے یہ والا لائٹ پلگ فرینڈز یہ دیکھیں یہ بھی لائٹ پلگ ڈبل لائٹ پلگ ہے اور یہ بھی یونیورسل ہی نظر آ رہا ہے کئیوں پہ اپشنز زیادہ ہیں کئیوں پہ کم ہیں اور ہر کمپنی اپنے حساب سے ہی اس کے ڈیزائن اور موڈلز بناتی ہے تو آگے بات کر لیں اس لائٹ پلگ کی جو کہ ڈی ایم کمپنی کے ہیں ڈی ایم کمپنی پاکستان میں بہت ہی اچھی کمپنی ہے ان کے اسیسریز بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی ایکسپینسیو ہوتی ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ سیمپل سا اصل لائٹ پلگ اسے بولتے ہیں باقی وہ یونیورسل تو اب نکلے ہیں لیکن شروع سے ہی لائٹ پلگ یہ ہوتا تھا یہ پیچھے سے سارا چینی کا بنا ہوا ہے چینی کو ہم پورسلین بھی بولتے ہیں فرینڈز یہ بھی لائٹ پلگ دیکھنے میں بہت اچھا ہے تو اب رہ گیا لاسٹ والا لائٹ پلگ اور وہ بھی آپ کو میں انبوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھنے میں آپ کو لائٹ پلگ کی نسبت بہت بڑا لگ رہا ہوگا جی فرینڈز یہ دیکھیں اس کو ہم بولتے ہیں ڈبل لائٹ پلگ اور یہ دیکھنے میں بہت ہی کمال کا بنا ہوا ہے اور یہ چھے بھائی تین سائز کا ہے چھے انچ یہ چوڑا ہے اور تین انچ لمبا ہے تو فرینڈز یہ ڈبل لائٹ پلگ ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے پوائنٹس بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہیں اور یہ بیک کا لائٹ کا نہیں ہے یہ پورسلین کا بنا ہوا ہے اور فرینڈز یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا لائٹ پلگ ہے تو فرنز اب میں آپ کو ان کے بوکس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے بوکس کے سائز کیا ہیں ابھی تو سب سے لاسٹ میں میں نے آپ کو دکھایا ڈبل لائٹ پلک وہ فرنز اس سائز کا تھا چھ بائی تھی ان کا یہ اس کا بوکس ہوتا ہے یہ اوپن بوکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ انڈر گراؤن بھی لگ جاتا ہے یہ دیکھیں فرنز یہ بہت ہی پیارا لگے گا آپ کی دیوار پر لگا ہوا اور یہ کوالٹی وائز بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے چھوٹے کی میں بات کرتا ہوں لائٹ پلک کی جو میں نے آپ کو دکھایا وہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنز یہ تین بائی تین کا سائز ہے یہ بوکس تین بائی تین کا ہے یہ اوپن بوکس ہے یہ انڈر گراؤن بھی لگ جاتا ہے تو اس پہ آپ فرنز فریج چلا سکتے ہیں آپ اس پہ لال موٹر پانی والی جسے ہم لال پمپ بھی بولتے ہیں وہ بھی آپ اس پہ چلا سکتے ہیں اس پہ فریج اوون وغیرہ چلا سکتے ہیں اس طریق چلا سکتے ہیں یہ کوالٹی وائز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یہ مارکٹ میں آپ کو ہر ڈیزائن میں ہر سائز میں سستے داموں مل جائیں گے اور یہ اس کی بات کرتا ہوں اس کی پرائز مارکٹ میں ہوگی ایک سو پچاس سے دو سو کے درمیان یہ آپ کو ایک سو ساٹھ کا بھی مل سکتا ہے ایک سو ستر کا بھی مل سکتا ہے اور بڑے والے کی بات کریں یہ ذرا ایکسپینسیو تھوڑا سا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس کا سائز بڑھا ہے اور ایک ہے ڈبل لائٹ پلگ ہے تو فریج مارکٹ میں یہ والا لائٹ پلگ آپ کو ملے گا چار سے پانچ سو کے درمیان اچھی کوالٹی والا امید کرتا ہوں فریج آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مزید سے مزید فائدہ حاصل کر سکیں